بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد فرحان تھان عباسی اور آپ دیکھتے ہیں اگزیکٹیف کوچنگ سینٹرز افیشل یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی آج انٹرنیشنل ریلیشنز لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں اور جیسا کہ ہم نے ڈیٹیل میں پریوریس لیکچر میں کمٹمنٹ کی تھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد تینوں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی تھیریز کو انڈرسانڈ کرنے کے بعد کہ ہم ایک ڈیبیٹ کو انڈرسانڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس کو کہتے ہیں تو اکنومک ورلڈز یعنی دو الگ الگ مئیشت کی دنیا اور یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو نورٹھ اور ساؤٹھ کے کنٹریز کے درمیان ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے اور بہت زیادہ کریٹیکل ڈیبیٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں بیکاوز اس ڈیبیٹ میں جتنے بھی فیکٹس، فگرز اور انیلیسز پریزنٹ کیے جاتے ہیں وہ کافی حد تک انٹرنیشنل اورگنیشن، انٹر گورنمنٹل اورگنیشن اور بڑی بڑی دنیا کی جو اورگنیزیشن ہیں، یو این جیسی، ورلڈ بینک جیسی، آئی ایم جیسی، فوڈ اور اگری کلچر اورگنیزیشن جیسی ان اداروں کے جو ریپورٹس ہیں اس کو کیلکولیٹ کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے سکولرز کی طرف سے اور اس چیز کے اوپر ڈیٹیل میں ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دو ہافز میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک ہیوز ہیں اور ایک ہیو نوٹس ہیں اور یہ جو ہیوز ہیں یہ زیادہ تر ممالک وہ ہیں جو کہ دنیا کے نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر والے حصے میں نہیں نورت میں آپ کو نظر آئیں گے نورت کے جو زیادہ تر ممالک ہیں ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسن ممالک وہ ہیں جو نورت میں یعنی ہائیلی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کنٹریز ہیں اور اگر آپ نقشے میں نیچے کی طرف دیکھیں گے دنیا کا سودرن ہیمیس پیر جو دیکھیں گے دنیا کے ساؤتھ کے کنٹریز دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو لیسٹ ڈیوائیڈپ ایک آنمیز ملیں گی اکنومیکلی لیس ڈیوائیڈ کنٹریز ملیں گے اور یہ جو اگر ہم نقشہ میں دیکھتے ہیں تو میکسکو سے نیچے برزیل اور برزیل کے نیچے جتنے بھی کنٹریز آ رہے ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر اور جتنے بھی لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہاں پر ایکسٹریم پاورٹی ملتی ہے اسی طرح آپ اپریکہ کو دیکھ لیں اسی طرح آپ ایشیا کے ساؤتھرن ٹپ کو دیکھ لیں ساؤتھ میں جتنے کنٹریز ہیں ایون کے اسٹ ایشیا میں بھی آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے ممالک ملیں گے جو فارمر سویت ریپبلک سے انڈیپینڈنٹ ریاستے کی بہت سے ایسے ممالک ملیں گے جو کہ سینٹرل یورپ کے ساؤتھ میں پائے جاتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ڈیویلپٹ میں ہی ہیں اب یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیوائیڈ کیوں ہے یا یہ ڈیوائیڈ بائی ڈیزائن ہے یا یہ ڈیوائیڈ بائی ڈیفالٹ ہے دنیا میں ہے یہ ایسا یہ ایک بیسک ڈیویٹ ہے جس کو آج ہم انیشیٹ کریں گے اور ٹو اکنومک ورلڈ یعنی نورتھ اینڈ ساؤتھ دو الگ الگ اکنومک ورلڈ ہیں دو الگ الگ جیوگرافیکل لوکیشنز ہیں اور یہ دو الگ الگ جیوگرافیکل لوکیشنز تو ہیں اس میں ایک ڈیویلپٹ ہے بہت زیادہ اور ایک بہت زیادہ لیسٹ ڈیویلپٹ ہے یعنی انڈر ڈیویلپٹ ہے اور بیک ورڈ ہے اس کی ریزن کی ہے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ فیکس اور فگرز بتاؤں گا اور ڈیٹیل میں آپ کو ایک انالیسز دوں گا پہلا انیلسز ہم کرتے ہیں کمپیرزن اوپ پر کپٹا جی این پی کے اوپر ان دونوں قسم کے ممالک پہ دیکھیں دو ٹرمز ایکانومی میں استعمال کی جاتی ہیں ایک جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پرڈکٹ اور ایک جی این پی گراس نیشنل پرڈکٹ جی ڈی پی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سال ایک فسکل یئر کے اندر جتنی بھی پروڈکٹیوٹی کی گئی ہے جتنی بھی بزنس کیا گیا ہے جتنی بھی پیداوار کی گئی ہے جتنی بھی لین دین کی گئی ہے اس کو گراس ڈومیسٹک پرڈکٹ کہیں گے بے شک اس لین دین میں ملٹائنیشنل کمپنیز نے بہت سا پروفٹ جنریٹ کیا ملٹائنیشنل انڈسٹری یہاں پر لگی اور اسے انڈسٹری نے یہاں پر بہت سی بزنس ایکٹیوٹی کی بے شک وہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری نے نے کی باہر کے ملٹوں کی یہاں پر جو انڈسٹری لگی ہے اور ایدھر جو کمپنیز ہیں سرویس سیکٹر ہیں بینکس ہیں بڑی بڑی تیلی کممینکیشن کمپنیز ہیں کچھ بھی ہے کرایوٹ میڈیا چینلز ہیں کچھ بھی ہے جو جو ٹوٹلی گراس ڈومیسٹک ہے جو ایکٹیوٹی پاکستان کے اندر ہوئی بے شک وہ کسی فورن کنٹری کے کمپنیز نے کی اور اگر وہ فورن کنٹری سے کمپنی نہیں ہو تو پروفٹ تو واپس اپنے ملک بھیجنا ہے لیکن اس کو گراس ڈومیسٹک پروڈک کہتے ہیں جی این پی کیا جی این پی کہتے ہیں گراس ڈیشنل پروڈک یہ مائنس کر دینا ہوتا ہے ہم نے ان کو جو کہ فورن کمپنیز کا یہاں پر ایکٹیوٹی ہوئی یعنی پر ایکٹیوٹی ہوئی یعنی پر ایکٹیوٹی بینک ہے بارکلیز بینک ہے ایکٹیوٹی بینک ہے کمپنیز ہیں زونگ ہے اس کے علاوہ ٹیلن اور ہے اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں سمیٹ ایجنسیز ہیں سروس سیکٹر ہے یہاں لوکل کوئی کسی بھار کی کمپنی نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے چائنیز کمپنیز کی انویسمنٹ آ جاتی ہے چیز سی پیک میں کوئی انویسمنٹ آ جاتی ہے تو وہ پاکستان کی تو نہیں ہے تو ہم ان تمام انویسمنٹ کو ٹوٹل جی ڈی پی میں سے مائنس کر دیں گے اور انہی پروڈکٹیوٹی انہی انویسمنٹ اور اسی بزنس کو کلکولیٹ کریں گے اسی ایکٹیوٹی کو ایکنومک ایکٹیوٹی کو کلکولیٹ کریں گے جو پاکستان کے نیشنلز نے کی ہے اب جب آپ میجر میں سے مائنس کرتے ہیں فورن ایکٹیوٹی کو جو باہر کے لوگ یہاں پر آکے ایکٹیوٹیز کر رہے تھے جو باقی کی اماؤنٹ بچتی ہے باقی کی جو پروڈکٹ بچتی ہے نیشنل پروڈیوٹس بچتی ہے اس کو جی این پی یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں اب گراس نیشنل پروڈکٹ ہوتی کیا ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا اب جی این پی کمپیرزن کیا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ میں سامنے ہے جس میں یہ بدایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جی این پی کمپیرزن اگر کیا جائے تو جو نورت کے ممالک ہیں زیادہ تر 85% to 90% کنٹریز جو نورت میں لائے کرتے ہیں ان کا جی این پی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ساؤت کے ملک ہیں یعنی ان کا یعنی نورت کے جو نیشنلز ہیں رہنے والے لوگ ہیں پبلک ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی جو ساؤت کے لوگوں کی اپنی پروڈکٹیوٹی اس سے بہت زیادہ ہے فورجیمپل کمپیرزن میں وہ یہ کہتا ہے two dozen wealthiest countries had an average per capita جی این پی of 26,510 یعنی بارہ سے زیادہ جو نورت کے ممالک ہیں ان کی جو گراس نیشنل پروڈکٹ پر کیپٹا آئی ہے ایک بندے نے جو کانٹریبیوٹ کیا ایک آنمی میں وہ 26,510 یو ایس ڈالر ہے اس کے بنسبت اگر ساؤت کی average per capita جی این پی ایک شخص کی کتنی contribution ہے نیشنل پروڈکٹ میں تو وہ 1160 ہے اور یہ نورت کا 128 ہے کیونکہ نورت کا ہر ایک individual 26,510 ڈالر جی این پی میں ہے جو 26,510 ڈالر سے اگر compare کیا جائے تو اس کا 120 ہصہ بنتا ہے یہاں سے آپ ایک analysis economic analysis کر سکتے ہیں کہ کتنا difference ہے ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک اور ریپورٹ کہتی ہے world بینک کہ نورت کے رہنے والے ممالک کا ایک عام شہری 62 ڈالر پر ڈیوز کرتا ہے پر ڈیوز کرتا اگر ان کے سب لوگوں کی پر ڈیوز دیکھ جائے اور جو ساؤت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ڈالر کرتے ہیں اور جب 1970 کا سروے ہم اٹھاتے ہیں 60 سروے جب ہم اٹھاتے ہیں پوری دنیا کا تو تب نورت کے جو کنٹریز کا ایک شخص ایک سیٹیزن جو ہوا کرتا تھا چاہے وہ امریکہ کا ہے فرانس کا ہے نوروی کا ہے فن لینڈ کا ہے سوز لینڈ کا ہے وہ جتنے بھی نورت میں میجر کنٹریز آتے ہیں 85% کے قریب جو بڑے ممالک آتے ہیں ان کا رہنے والا ہے وہ 62 ڈالر پروڈیوز کرتا آج کے دور میں اور اگر 1960 میں اس فگر کو اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ 30 ریشو 7 یا 6 کی یعنی یہاں کا ایک شخص 60 ڈالر تک پروڈیوز کرتا تھا اور وہاں کا ایک شخص 30 ڈالر تک کرتا تھا جو کہ آپ 30 40 سالوں میں دیکھنے ان کی ڈبل ہو یعنی EDCs میں economically developed countries میں اور جو ساؤت کے LDC ہیں less developed countries ہیں ان کے درمیان یہ جو economic activity ہے اس کے اتنا گلف اور اتنا زیادہ difference کیوں ہے اس کے اوپر ورلڈ بنک کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ جو نورت کے countries ہیں وہاں پر economic activity جو ہے اس کی بہت زیادہ مواقع ہیں latest advanced industry ہے وہ زیادہ تر اپنی technology اپنی advancement اور زیادہ سے زیادہ science and technology اور development automobiles telecommunications science films industry اس طرح کی چیزوں کو upgrade بھی کر رہے ہیں اور اس سے پوری دنیا میں وہ پیسے بنا رہے ہیں جب کہ آپ جب ساؤٹ کے countries کو دیکھتے ہیں اپنی فارمنگ کے اوپر چاہے وہ cattle فارمنگ ہے چاہے وہ fish فارمنگ ہے چاہے وہ honey bees فارمنگ ہے چاہے وہ آپ کی different قسم کی fruit فارمنگ ہیں چاہے وہ vegetation plantation ہے چاہے وہ agriculture produce فصلے produce کرنا ہے ساؤتھ کے countries اس پر ڈیپیڈنٹ ہیں ایک report کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نورت کے ممالک جو agriculture اور livestock ہے اس پورے سال میں جو ان کا GDP ہے اس کا دو پرسنٹ ان کے GDP کا حصہ ہوتا ہے اور جو ساؤتھ کے ممالک ہیں ان کے GDP کا 12 سے 17 پرسنٹ حصہ صرف agriculture ہے یعنی ساؤتھ کے ممالک جو ہیں پچھلے 30 40 سال میں نہ انہوں نے ترقی کی نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے گئے نہ آٹو موبیل انڈسٹری میں آگے گئے نہ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آگے گئے بلکہ یہ پیچھے کی طرف آئے اور یہ وہ ممالک ہے جہاں پچھلے 30 40 سالوں میں جنگیں ہی ہوئی ہیں جہاں پر پولیٹیکل مومنٹ اور پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہی ہوئی ہے یہاں پر ایک ایک سیپشن بتائی گئی ان آٹھ ممالک کی جو کہ لائے تو ساؤتھ میں کرتے ہیں لیکن وہاں سے آئل آ گیا یعنی آئل پر لوسنگ کنٹروز ہیں جس میں سعودی عربی بھی بہرین بھی ہے قطر بھی ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں بھی آ جاتا ہے لیکن اسرائیل کیونکہ پرو ویسٹن ہے تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ پہلے بھی نہیں پڑتا تھا بلکہ اس کو سپورٹ کر کے بار فور ڈیکلیریشن ایڈیا کے نام پر اسٹیبلش کیا گیا اب آ جاتے ہیں ان جو ایکسپشن ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے ممالک کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جو فورمر سوویت یونین ریپبلک تھے ایس ایس آر تھے اور سوویت یونین سے الگ ہو گئے ان ممالک میں بھی خاتر خواہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ایک اور ٹرم یوز آ جاتا ہے کہ یہ ملک جو اوپر کی طرف گئے ہیں کچھ ایک سپشن ہیں ورنہ بائی ڈیزائن دنیا کے اندر ساؤھ کو ویک رکھا گیا ایک آپ کے ساتھ ریسرچ میں شیئر کرتا ہوں ہیومن کنڈیشن کیا ہے نورت اور ساؤھ کی وہ بتاتے یہ کہ اپروکسی 85% of the world's population live in south یعنی دنیا کا جو southern hemisphere ہے جو ساؤھ والا حصہ ہے اس میں دنیا کی 85% human population رہتی ہے اگر آج human population 7.8 billion ہے یعنی 7 ارب 80 کروڑ human population ہے تو اس کا 85% south میں ہی رہتا ہے پہلی بات دوسری بات کہ یہ national product ہے پوری دنیا میں global GNP جو بنتا ہے یعنی پوری دنیا کا national product اٹھا لیا جائے اور اس کی calculation کی جائے تو پوری دنیا کے جو productivity ہے اس میں ان کی جو contribution ہے ان 85% population کے لوگوں کی 21% ہے اور جو remaining 15% دنیا کی population ہے وہ north میں رہتی ہے اور اس کی دنیا کے جو global GNP ہے اس کے اندر اس کی جو contribution ہے وہ 79% ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں economy generate کہاں ہو رہی ہے ایک اور بڑا کمال comparison میرے پاس ہے وہ کہتا ہے compared with those who live economically developed countries یعنی EDCs جو economically developed countries یعنی north میں رہ person who lives in less developed countries ایک ایسے بندے کا comparison کرتے ہیں جو کہ پڑا لکھا بھی ہے competent بھی ہے بہتر بھی ہے اور ایک نئے آئیڈیا نئے بزنس کے ساتھ اپنے less developed country میں رہ 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 اگر اس شخص کا comparison کیا جائے اس شخص کے ساتھ جو economically developed countries یعنی EDC میں رہ رہ تو اس کا comparison کیا ہوگا اس شخص کے پاس مواقع کتنے ہوں گے اگر یہ ساؤتھ میں رہتا ہے اگر یہ شخص ساؤتھ میں رہتا ہے تو 34 times more likely to be illiterate if adult تو 34 times 34 گناہ یہ chances ہیں کہ یہ بندہ جاہل رہے گا اور اگر یہ بندہ نور میں ہوگا تو 34 percent less chances ہوں گے کہ جاہل رہے گا اس کا مطلب یہ پڑھے دیکھے گا اس کو education کے مواقع ملیں گے 20 times more likely not to be in school if a school age child اور اگر ساؤتھ میں رہنے والا کو بچہ ہے اس کا comparison کرتے ہیں نورتھ کے بچے کے ساتھ تو 20 گناہ chances ہے وہ سکول میں نہیں ہوگا کیونکہ ساؤتھ کے اندر جب آپ کے پاس economy ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ facility نہیں ہے تو آپ کیسے education provide کرے گی 70 times likely to die before the age of 5 years یعنی ساؤتھ times more likely not to have access to basic sanitation services اس کے پاس ساف پینے کا پانی نہیں ہوگا 48 times more likely to die 20 years earlier in the gary یعنی جو ساؤتھ کے لوگ ان کے پاس ہلتی مال نیوٹیشن ہوتے ہیں مواقع نہیں ہوتے جاب نہیں ہوتی سوشل بہت زیادہ evils ہوتے ہیں اور اگلی بات وہ کہتا ہے 1.1 billion people in the less developed countries are in extreme poverty یعنی ایک اشاریہ ایک ارب لوگ سات اشاریہ اٹھ ارب لوگ میں سے ایک اشاریہ ایک ارب لوگ extreme poverty ہے now what is extreme poverty extreme poverty یہ ہوتی ہے ایک تو ہوتا بلو جس میں کسی بندے کے پاس shelter نہیں ہوتا housing نہیں ہوتی پین کو کپڑے نہیں ہوتے اور اس کو ہر تیسرے ٹائم کے باد کھانا ملتا ہے اگر کوئی ایک نورث میں رہنے والا شخص ڈیلی تین ٹائم کھانا 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 جو جو ایڈیو بلین پاپولیشن ہے جو ایکسویم پاپولیشن لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تیسرے چوتھے ٹائم تک کبھی نہیں پتا ہوتا ہمیں کھانا ملے گا نہیں ملے گا اگلی بات یہ کہ جو کھانا ان کو ملتا ہے وہ دی گریڈی ویلیو کا کھانا ہوتا ہے یا تو یہ کھوڑے سے کھانا کھاتے ہیں یا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں یا وہ پروسس کھانا ہوتا ہے جو ریسائی کل ہوتا ہے لوگ لیول پر ملتا ہے ایک اور بڑی ایمپورٹن پروڈکشن ہے یہ آپ کے ساتھ فگر شیئر کرو کہ یہ تو ہیں extreme poor people جو ایک ارب رہتے ہیں ساؤت کے اندر یعنی ساؤت کے countries میں figures بتاتی ہیں 2.7 billion people live under poverty line یعنی ایک اشاری ایک تو extreme poor ہیں اور 2 اشاری سات لوگ سات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے وسائل اور معاملات کو منجھ نہ کر رہے ہوں کرزوں میں گھر جائیں آپ کے پاس بچوں کے سکول کی فیس نہیں ہے اگر آپ رنٹ پہ رہتے ہیں تو آپ کے پاس ورچ پن ڈیچر نہیں ہے آپ بیمار ہیں تو اپنا علاج نہیں کر سکتے آپ کوئی ایکٹیویٹی یا بزنس جنریٹ نہیں کر سکتے یعنی آپ پور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی ڈیلی لائف ہے اس میں جو ایڈی بل کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی آپ کو صحیح مہیا نہیں ہے دوسرے ٹائم پہلے ٹائم تیسرے ٹائم کے بعد کھانا ملتا ہے یعنی فوڈ سیکیورٹی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو پاورٹی لائن کہتے ہیں اس سے نیچے جتنا جتنا آتے جائیں جو جو بلکل باطم ہے اس کو ایکسٹریم پاورٹی کہتے ہیں جس پہ ایک ایشاریہ ایرم لوگ ساؤتھ میں پاہن چکے ہیں اور اوور آل پاورٹی لائن اور اس سے نیچے دو ایشاریہ سات ارب لوگ پاہن چکے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں پر جو ساؤتھ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ باز دن بعد ایک ڈالر جنریٹ کر پاتے ہیں یعنی ان کی جو لائیولی ہود ہے باز کا ایک کمپلیٹ فیملی جو تین چار پانچ میمبر کی فیملی ہے وہ دو دن بعد ایک ڈالر کما پاتی ہے یعنی کر پاتی ہے اگر دیکھا جائے تو جو نورت کے کنٹریز ہیں وہ on an average 62 سے 80 ڈالر ڈیلی کے جنریٹ کر پاتے ہیں یہ کتنا بڑا گلف اور کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک ادارہ ہے جس کو food and agriculture organization کہتے ہیں اس کی figure میں آپ سے share کروں گا they estimate that there are 829 million malnutrition people in the world at the same time 3,078 hundred Americans underwent liposuction surgery in 2002 food and agriculture organization نے report جاری کی مزاہ کا خیز report جس کو دیکھ شرم آتی ہے انسانی level پر کہ 829 million یعنی 829 million لوگ وہ ہیں جو کہ malnutrition ہے جن لوگوں کو adult لوگوں کو پر خوراک نہیں مل رہی اور امریکہ کے اندر 2002 میں 378 لوگ liposuction یعنی اپنی جسم کی بائی surgery چربی گھٹانے دے یعنی وہ ایک اور ریپورٹ ہمارے سامنے ہے یہ بھی ڈیٹا ورلڈ بینک 2003 کی ریپورٹ ہے تھوڑی پرانی ہے اس میں ایک انیلیس کرتا ہے کہ the economic gulf divides the wealthy countries of the north and the poorer countries of the south has expended 65% till 1970 یعنی 1970 تک یہ جو economic parity تھی difference تھا north اور south کے ممالک کے درمیان اس میں 65% اضافہ ہوا ہے یہ world bank کی ریپورٹ کہتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو debate ہے north and south to economic worlds کی اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے models کون سے کار فرما ہیں اور یہ کیوں ایسا کیا جارہ ہے پیلی ایمپورٹنٹ چیز یاد رکھئے یہ پاور سٹرگل ہے اس دنیا کے اندر جس میں اگر آپ first world war کو دیکھیں وہ بھی پاور سٹرگل کے وجہ سے ہوئی second world war کو دیکھیں وہ بھی پاور سٹرگل تھی second world war کے بعد international organizations کا بن جانا Bretton mood organizations کا بن جن کو north کے country جو دنیا کے north پہ لائے کرتے ہیں جب وہ دنیا کو manage کریں گے وہ دنیا کی economy کو کنٹرول کریں گے وہ دنیا میں international law rules and regulation کو دیکھیں گے وہ دنیا کی security کو دیکھیں گے تو وہ ہی determine کریں گے کہ دنیا میں کس کو کیا ملنا چاہیے اور obviously بات ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے اپنے northern trip جو آپ کی strip ہے وہاں کے ملکوں کو benefit کریں گے اور ایسے ممالک کو بھی benefit کر سکتے جو ان political and economic policies میں ان کا ساتھ دیں اس طرح کہ آپ کو نظر آئے اسرائیل دیتا ہے اور آپ all producing کنٹریز میں نظر آتے ہیں وہ بھی قدرے developed ہیں لیکن وہ ممالک جو ان کی policies کے خلاف ہیں جو اپنے indigenious resources میں اگر خود سے development حاصل کرنے سائنس ایٹھ نالوجی میں خود آگے چلے جائیں تو ان کے پاس رسورج اتنے زیادہ کہ وہ اوپر کی طرف آ جائیں گے لیکن نورت کے کنٹری پھر نیچے چلے جائیں گے اور غریب ہو جائیں گے تو بائی ڈیزائن ایسا ہونے نہیں دیں گے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ساؤٹ کے جتنے ممالک ہیں وہاں کلنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایکسٹر جوڈیشن مرڈر بھی بہت زیادہ ہوتی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی بھی ممالک میں بہت زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ زیگ ہوتی ہیں اور ان ملکوں میں جو الیکشن ہوتی ہیں گورنمنٹ آتی اور جاتی ہیں اس کو بھی امریکہ اور نورت ملکوں کی آشرباد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پورے کا پورا ڈیزائن اس two ایکنومک ورلڈ آرڈر سے ہمیں پتا چلتا ہے two ایکنومک سفیر سے پتا چلتا ہے two ڈیفرن ایکنومک ورلڈ سے پتا چلتا ہے اور انٹرنیشن پولیٹیکل ایکنومی کی جو بیسک تین امپورٹن تھیریز ہیں ان کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ایکنومی